اور چھتیس گھر میں بارش کا کہر جاری ہے رازدانی سمیت کا ہی زلوں میں بارش جاری ہے تیز ہوا کے ساتھ لگاتا ہے بارش ہو رہی ہے بارش کے ساتھ اولے بھی گرتے پر نظر آ رہے ہیں تو بارش نے کسانوں کی چنتہ ضرور بڑھا دی ہے کیونکہ خیتوں میں فصل لہلا رہی ہے اور ایسے میں تیز بارش ان فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے کسانوں کے چہرے جو ہے نراشا کی شاؤں تلی دکھائی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس بارش کی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ فصلیں برباد ہو جائیں گی اور دیکھیں اولے کی سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیر کی سائز کی اولے یہاں پر گر رہے ہیں پکانچر میں موسم کے بدلے مزاز نے چنتہ بڑھائی ہے فصل بربادی کو لے کر کسانوں کی چنتہیں بڑھ گئی ہیں تیز ہوا کے ساتھ روزانہ اولا ورشتی ہو رہی ہے مکہ کی فصل کو بھاری نقصان کے آشنگ کا ہے تو کھونڈا گاؤں کی اگر بات کرتے ہیں وہاں بھی چھتیسگر میں بارش کا اثر دیکھا جارہا تین تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں دھمتری کانکر اور پینڈرا کی یہ تصویریں اور تصویریں کافی کچھ کہہ رہی ہے دھمتری کی تصویریں آپ دیکھئے ایسا نظارہ ہے جیسے آپ کشمیر میں برب کی چادر بچھی بھی دکھائی دیتی ہے اسی طرح سے یہ برب دکھائی دے رہی ہے اولے گر رہے ہیں اور اولے اس قدر گر رہے ہیں بلکل سفید چادر میں تبدیل ہو چکے ہیں کانکر میں بھی کچھ اسی طرح کا نظارہ تیز بارش ہو رہی ہے اولے بھی گر رہے ہیں اور پینڈرا دیکھئے بارش کا موسم ایسا جیسے برسات کا سیزن چل رہا ہو ٹھیک اسی طرح سے حالکہ یہ بے موسم بارش ہے اور نشت طور پر جہاں کھیت ہے وہاں پر کافی کچھ نقصان پہنچنا کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تیز ہوا لگاتار بارش بھی ہو رہی ہے تو دھمتری کانکر اور پینڈرا کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو موسم کا مزاج لگاتار بدلتا جا رہا ہے تیز ہوا تیز بارش اور اولے بھی ساتھ میں ہے